اسلام علیکم گائز آج میں آج میں ہوں بہاولپور میں یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں میجر پرویر صاحب جو کہ رٹیرڈ آرمی فیسر ہے انہوں نے ایک فارم ڈبلپ کی ہے جہاں پہ اول کلچر سے لیٹر کافی ساری چیزیں رکھی ہیں کافی لوگ پاکستان اور آرٹا پاکستان پوچھ رہے تھے کیا ہم وزرڈ کر سکتے ہیں تو جو کہ ابھی پوسیبل نہیں تھا لیکن ابھی یہ ٹوریسٹ کے لیے بیسٹ پوائنٹ ہوگا آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس میں مینیجر کا نمبر بھی ہے اگر آپ چولستان وزرڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دیسی فوڈ بھی جو آئے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گا یہ اوپر ہیلی کر رہا ہے بیرا ڈرون موڑا دے گی السلام علیکم السلام علیکم سوائے سلام سر میں لیٹ تا نہیں ہو گیا نہیں نہیں آپ آدھا گھنٹا سر جو لوگ جن کا انٹرلیکچول لیول کام ہوتا ہے ان کو میں بالکل کال نہیں کرتا آپ کا جو پیج ہے ویلیج انسائیڈر اس سے میں نے انسپائر ہوا کیونکہ میرا بھی ایم یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کوئی اپنی یوت کے لیے اپنی نئی جنریشن کے لیے کچھ کر سکوں سر آپ نے جو کلیکشنے مجھے تصویریں سینڈ کی انسٹاگرام پر میں دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا یہ چیزیں ہماری ابھی ویسٹیج میں جا رہی ہیں تو میری کوشش تھی چلیں کچھ ریٹائر لائف کو ہم تنزیوم کریں آپ کو جو ہم دیسی ناشتہ کرواتا ہوں آپ کو انشاءاللہ میں اچھا یہ سیٹنگ کی ہوئے میرا ایم ہے میجر صاحب لگتے نہیں ہے کہ آپ نا آرمی میں رہے ورنہ آپ کو تو ریٹائر ہونے کے بعد لائف سٹائل اور ہی ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے خون میں شامل ہوتی ہیں اگر آپ ان سے ہٹتے ہیں تو آپ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں جی بلکل سو گائز یہ دیکھیں میجر صاحب نے ناشرہ نوائٹ کی ہے اور یہ ناشتہ بھی سار یہ ہر چیز ہی دیسی کٹھی کیتی ہے جس چیز کے اوپر یہ برطن اور یہ چیزیں ہیں یہ برطن پرانے ہمارے گھر کے تھے جن کو میں نے دوبارہ پالش والا شکرا کے تو میری کوشش تھی کہ تمام چیزیں وہ ہی آپ کو بتاؤں کر جو ہے یہ بھی بلکل جس میں رنگ کٹ اور سوڑے والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے یہ دیسی کھنڈ ہے ہاں دیسی کھنڈ وہ جو اس مشین سے نکل دیا یہ آپ کو بلکل وہ مشین آپ نے دیکھی ہے جو ہمارے کلچر میں تھی اور یہ جو ہے یہ لسی ہے سار یہ سو سال پرانا لگ رہا ہے یہ بس وہ پرانے ہمارے گھر میں تھا میں نے تو اس کو صرف پالش ہی کرائے تاکہ یہ تھوڑا ساف ہو جائے یہ آپ ہمارے چولستان کی ایک وہ ہے یہ کیا چیز ہے جی یہ ساغ ہے یہ نہیں 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 یہ پھول ہوتے ہیں تارہ میرا کے تارہ میرا اس کو اسو کی پھومنی کہتے ہیں ہماری زمان ہاں سنا ہوئے میں نے یہ جی تو یہ ڈیزٹ میں ہی ہوتے ہیں برانی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ پھول لگتے ہیں تو ان کو پریزرو کر لیتے ہیں اوکے اور ان کو پھر بائل کر کے تو یہ لوکل طریقے سے بکاتے ہیں صحیح ہے یہ آپ کے لیے یہ لوکل اس کو تو ہر بندہ جانتے ہیں یہ ساغ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہر غریب سے غریب بندہ بھی اس کو انجوائے کر سکتا ہے اور بغیر خرچے کے کر سکتا ہے بلکل ایسی ہی ہے اس کے انگریڈینٹ دیکھیں تو اگر آپ کو یہی چیز کسی مارڈرن لفافے میں ملے تو آپ کو سارے دنیا کے آئرن کی قیمت لگا کے دیتے ہیں ایسی ہی ہے تو یہ آئرن سے برپور ہے یہ بٹر ہو گیا جی اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ آپ پہچانے یہ تو عام چیز ہے مکہی کی روٹی لگ رہی ہے یہ مکہی کی روٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کے لئے یہ جو جلدی میں ہو سکا تاکہ آپ کو وہ بھی نہ ہو سکے یہ پراتھے بنوائے ہیں میں نے ساری دیسی چیزیں ہیں یہ آپ مجھے پہچان کے بتائیں گے یہ سارا میں ہی کھانا ہے نہیں نہیں باقی دوست بھی ہے صبح یہ ان کا فہم ہے اب یہ آپ کو میں ایک ایک چیز دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے انہوں نے کولیکٹ کی ہے اور اس کا پرپس کیا ہے اور ایک جرنل پبلک کے لئے یہ کیسے یوزفل ہو سکتا ہے میں پہلے ناشتے کے ساتھ انصاف کروں یہ نام کیمل سیڈل ہے آپ نئی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں چولستانی اور راجستانی زبان میں اس کو کہتے ہیں راجستانی میں کاٹھی کہتے ہیں اور چولستانی زبان میں اس کو پاکھڑا کہتے ہیں بیکہ نیر کا بنا ہوا پاکھڑا ہے اس کو یہ پری پارٹیشن اس وقت سے آپ نے یہ پریزرو کر کے رکھا ہے یہ میرے والے صاحب اور ان کے پاس تھا یہ ایک جو پاکھڑا ہے یہ نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ ڈیزرٹ سے یہ میرے جو نانکے ہیں وہ راجستان کے بلکل بارڈر کے اوپر تھا ایک خربارہ جگہ تھی خربارہ خربارہ ٹھیک ہے تو میرے جو نانکے تھے وہ خربارے کے رہنے والے ڈیزرٹ میں ہی مال مویشی اور اس کے اوپر ہی ان کا گزارہ تھا میں نے نائنٹی میں کمیشن لیا تھا ٹھیک ہے اور تین سال پہلے رٹائیڈ ہوں ہوں ابھی اور ان تین سالوں میں آپ نے یہ فارم ڈیویلپ کیا میں نے اس پہ تین سال کے اوپر میں نے کلچر ڈیویلپ کیا انٹینشلی تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو اپ کمنگ یوتھ ہے وہ اس کو تھوڑا وہ پتا چلے کہ ہم کیا تھے سوگائی یہ ایک ریڈیو ہے یہ 45 سر جی یہ وہ 45-50 کے موڈل کا ریڈیو ہے 40-50 کے درمیان کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے تو ابھی بھی یہ ٹرانزیسٹر اور یہ سارے ٹیوب ٹرانزیسٹر اور یہ ڈائیوڈز یہ اسی ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں یہ اول ٹکنالوجی ہے یہ سیمی کنیکٹر تو بہت باعت میں آیا تو اس وقت یہ ہی ہوتے تھے لکڑی کا اس کا یہ باکس ہے اور یہ سپیکر لگا ہوا ہے اچھا سر یہ چلنا دیئے جی جی یہ چلتا ہے سیل پہندے نے کیا چل پڑتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی انہوں نے چیزیں ابھی تک رکھی ہوئی یہاں سے اس کے چینل سلیکٹ ہوتے ہیں بینڈ وغیرہ اور یہ پیچھے جو اس کا روٹیٹنگ وہ لگا ہوا ہے وہ تاگہ ہے کرنا جی روٹیٹ تھوڑا سا یہ دیکھیں جی یہ ادھر سے ہینڈ سے کھما رہے اور یہ ریزیسٹر ہے بہت بڑا بینڈ کی وہ موو ہو رہی ہے اس کی نیس ہوئی جی جی بلکل یہ اصلا میں یہ ٹرانسفرمر ہے اس کی ٹیپنگ چینج ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی پھر اس کی بینڈ ویڈ تھا اور یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ابھی تو سیمک نیٹر آگے لیکن اس دور میں یہ سیمک نیٹر نہیں تھا یہ سارے ٹیوب ٹرانسسٹر اور وہی ٹیوب لر ہے سارے ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ہاں جی وہی سیمک نیٹر آگیا ہے نا سر جو کپاس اور یہ اونٹ کی جات کی بنی فلاسی ہے یہ گھرے کی پسندیدہ چیزیں ہیں ابھی انڈیا میں بن رہی ہیں وہ تو کافی بریقی میں اور بڑا اچھا کام ہوتا ہے ان کے اوپر وہ بھی ایک دو جگہ ہی رہ گئی ہیں کو دوبارہ میں نے وہ کام یہ جانتا تھا تو میں نے اسے ریکویسٹ کر کے پھر جاتے ڈھونڈی پھر اس کو دے کے تو یہ بنوائی ہے یہ وائٹ تامبہ ہے اور یہ صرف بیکہ نیر میں بنتی تھی یہ دو ہی جگہ پاکڑے بنتے تھے ایک کو کہتے تھے درابڑی کاٹھی ایک ہوتے تھے بیکہ نیری کاٹھی یہ کلاسک چیزیں یہاں بنتی تھی اس کے علاوہ یہاں بھی ایک جگہ ہے کروڑ پکا کے ساتھ مسا کوٹا تو وہاں پر بھی لوکل لیول کے اوپر پاکڑے بنتے تھے یہ درخت یہ جب میں نے چھپر ڈالا یہ آپ اوپر دیکھیں یہ چھپر ڈالا تو میں اس درخت کو درخت کی وجہ سے پریشان تھا کہ یہ کس طریقے سے بچ جائے تو اس کو بچانے کے لیے پھر میں نے یہ دیوار سے سراف نکالا یہ زبردت سار اور اس درخت کا اوپر سایا بھی ہے اسے کریز کی ہاتھ تک پیار ہے اور میں نے کافی پودے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گائز جب یہ بنانا تھا تو اس ٹری کو بچانے کے لیے یہاں سے انہوں نے ہول کیا اور یہ دیکھیں ان کو شیڑ دے رہا ہے سو کلچر جو لور ہوتا ہے وہ بسیقلی نیچر لور بھی ہوتا ہے چھاننا ہے یہ چھکو ہے جس میں پونیاں ڈالتی تھیں عورتیں اور مختلف چیزیں اٹھاتی تھیں یہ چھج ہے جی بالکل گندم کے لیے جی گندم اڑانے کے لیے وہ چھاننے کے لیے یہ جو چرک ہے اس کے اوپر پرانے جتنے بھی لوگ تھے بڑے اپرائٹ لوگ تھے بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے وہ سوطر کاتنا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دس خیس بنا کے دینے ہیں دوریں بنا کے دینے ہیں تو جہیز وہ ہاتھ سے بناتے تھے یہ ہتھی ہوتی ہے یہ ترکلا ہوتے ہیں اس کے اوپر پونی ہوتی ہے تو ایسے وہ خواتین پونیاں کاتتی تھیں یہ دیکھیں یہ میں نے بچپن میں دیکھے تھے اور اس کے بعد کس سن میں یہ گورنمنٹ نے بین کر دیئے تھے اور ان کو اٹھو رکشے دے دیئے تھے گورنمنٹ نے کوئی نائنٹیز کی باہت ہے اور یہ ٹوٹل کوئی آٹھ سے دس ہیں جو میجر صاحب نے یہ بھی کلیکشن رکھی ہوئی اپنے پاس نائنٹیز کے بعد وزیراعلا پنجاب نے باندھ کر کے لوگوں کو دیئے تھے آٹھو رکشا ٹیکسیاں ویکسیاں دے دی صحیح تو ایک تو لوگ اس سے پہلے تھوڑی سی اگزرشن بھی تھی فیزیکلی بھی بہتر رہتے تھے جی جی تھوڑی لائف سمودھ چال رہی تھی تو اپنے بجٹ میں سروائیول تھی ان کی تھوڑا بہت زور لگا لیتے تھے جی جی وہ ختم ہو گیا اگزرشن ختم ہو گئی جی جی اور یہ کلے پورٹ آپ نے ہم جس طرح فریزر میں اور فریجوں میں گھوس گئے ہیں جی جی نہ ہمارا گلہ ٹھیک ہے نہ ہمارا میدہ ٹھیک ہے نہ ہماری سہیسیت ٹھیک ہے تو اس کو یہ گڑوانجی کہتے ہیں جی جی گڑوانجی تو اس کے نیچے پیالیاں رکھ دیتے تھے تاکہ ان میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ جائے پانی ڈال کے پانی ڈال کے تو یہ ہے دیسی کھانڈ کی مشین یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے چلائی ہوئی ہے اچھا خود جی جی یہ ہاتھوں سے چلتی تھے دو بندے اس کو چلاتے تھے یہ اس کی ٹوٹی پڑی ہے ایک اس کے یہاں بیلٹ ہوتا تھا یہاں ایک پیتل کی جالی ہوتی تھی ایک پامپ ہوتا تھا ادھر پانی کا بھار کے رکھتے تھے 20-22 دن کک جو اس کا گنے کا راس ہوتا تھا جو کک کیا ہوتا تھا وہ ڈرم میں رکھتے تھے 22 دن بعد اس کے اندر چینی پیدا ہو جاتی ہاں صحیح ہے وہ چینی میں وہ ڈرم اس میں ڈالتے تھے اس کو سپیڈ سے چلاتے ہوئے وہ ساتھ چپک جاتی تھی پچکاری کے ساتھ اس کو صاف کر کے چینی نکال لیا تو یہ میں جا رہا تھا ایک دن اسلام آباد تو راستے میں چوک میتل آتا تھا تو یہ کباری کے پاس پڑا ہوا تھا میں نے گاڑی رکھی میں نے کہا یہ تانگا آپ مجھے دے دو کہا یہاں سے ایک پرانا بندہ ڈھونڈا اس نے مجھے بنا دیا یہ کارٹ ہے جی یہ پرانے ہمارے دور میں یہ تھی تو اس میں لوگ کلفیاں بیجتے تھے مرونڈے بیجتے تھے تو یہ اپنا گزر بسر کرتے تو اس کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جس طرح یہ آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ کارنر میں نے بنانا تھا جی بی اور گلگت بلتستان کا کشمیر کا یہ کارنر تھا ہمارا جی بی اور کشمیر کے لئے یہ تھا میں نے پورا ڈیزرٹ دکھانا تھا وہ جدر آپ نے چرکے دیکھے ہیں انٹیریر جو آپ کا سینٹرل پنجاب ہے اس کا کلچر جس میں گڑا کھڑا ہوا ہے یا وہ آگے آپ جائیں گے تو اس میں پنجاب کے لیول کی چیزیں بنیئے ہیں تو اس میں یہ ڈیزرٹ کے حساب سے میں نے یہ جو لوکل ہمارا جو ستلوج کلچر ہے وہ یہ جو چھپر بنے ہوئی یہ ستلوج ویلی کے کلچر کو شو کرتے ہیں اور یہ جو گوپا بنا ہوا ہے یہ ڈیزرٹ کے لئے یہ آپ نے سٹنگ پلیس بنائی ہوئی ہے یہ جو آپ کو لوہے کا پائپ نظر آرہا ہے یہ چھپر بنتا ہے منچن آباد سائیڈ پہ تو میرے پاس چونکہ نئی ڈالڈا کھانے والی اور مادرن جو کمیونیٹی کے لیبر تھی انہوں نے جب انہوں نے بنایا تو اٹھانے کے لئے انہوں نے اس کو توڑ دیا تو پھر میں نے یہ بانس لگا کہ اس کے نیچے سائیڈوں سے بارہ دری ٹائپ بنا دی تاکہ یہ زائیہ نہ ہو اور میجھے صاحب آپ پانی ادھر سے پیتے ہیں یہ میرے میں بلکل برف نہیں پیتا میں نے کبھی چائے لیا ہے میرے پاس ہر قسم کا کاوہ لگا ہوا ہے میرے گھر میں آرگانک پودینہ میں نے کبھی خواد نہیں ڈالی کبھی سپریئر نہیں کی پیاز بھی میں اپنے لگاتا ہوں برگر پیزا کبھی نہیں ٹیسٹ کیا میرے بچے سارے کھاتے ہیں میں نزدیک نہیں جاتا میرے لئے گناہ ہے کیا بات ہے میں نے کبھی نہیں کھایا اور یہ دیکھیں گائز یہ یہ انہوں نے بعد میں اس کو ری بیلڈ کروایا ہے یہ ری بیلڈ ہے آپ سمجھے نہیں یہ اریجنل جو بندہ نا رکشے بناتا تھا باولپور میں وہ بچارہ دمے کا مریضہ بھی ہماری ایج کو بکراس کر گیا ہے تو اس سے ہم نے یہ پرانے رکشے مختلف جگہوں سے کوئی لوڈرہ سے خریدے کروڑ پکا سے جو بلکل کچھ رہا ہو چکے تھے آپ نے اس پر ری برکروایا ہے اس کو دے کے یہ دوبارہ تھیار کروائے اس کو ممبل کہتے ہیں یہ اونٹھوں کے جب ڈیکوریشن کے مقابلے لگتے تھے تو یہ اوپر ڈالتے تھے یہ نیچے بیلٹ لگتا تھا اس کے پیٹ کو اونٹ کے پاکڑا باندھنے کے لیے جس طرح بھی یہ کھوٹا ریڈیوں کو تانگ باندھتے ہیں تو یہ پیٹی باندھ ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ پران ہے یہ تو میری امہ کا ہے ریڈکا 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 تو یہ ابھی پچھلے دنوں میری بیٹی کی شادی تھی میں نے دیسی کھانا دیا تو یہ مٹکے میں نے مگوایا ہوئے تھے تو یہ مٹکے ہم نے کہا چلو ان کا ایتر تھوڑا لوگوں کی اویرنیس کے لیے پڑھے رہے ہیں کوئی ایٹی پلاس لال ٹینے ہیں جو میں نے مختلف گاؤں سے دوستوں کے ذمیں لگا کے کٹھیں گے مٹی کا تیل تو ہے نہیں مٹی کا تیل نہیں لیکن کچھ میں نے اریجنل حالت میں بھی رکھی ہی ہیں وہ خسروں والے گیس ہوتے تھے جن میں گیس بھارکے تو وہ میلے ٹھیلے پہ چلتے تھے یہ دیکھیں گے ہینڈ پمپ یہ در ہائٹ پہ پانی ہوتا تھا تو یہ عورتیں لگاتی تھی اور یہ مشین ہے وہ بنانے والی یہ جلندری ہے بیسیکلی نا یہ کارائن فیملی تھی اس دوست نے مجھے دی تھی تو یہ آپ مور دیکھیں نا یہ جلندر کی بنی لیا ہے اوکے یہ روڈ بھی لکھا ہوا ہے یہ پتل کا چھاننا ہوتا تھا یہ بریق سیمیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی کوئی ڈڈر سیمیاں ہوتی تھی موٹی یہ مرخل ایک تو وہ پیڑا لائی تھی جی پیڑا لائے اس میں سے سیمیاں نکلتی تھی یہ بریق ہوتی تھی کچھ بھونی ہوئی بریق سیمیوں کو پھر کڑائی میں بھون لیا جاتا وہ بھون کے بھی کھائی جاتی تھی کچھی بھی کھائی جاتی تھی جو ان کو آئی مادرن زمان میں نوڈلز کہتے ہیں کافی پرانی ہے اور یہ میڈن جلندر ہے دراوڑ فوٹ ہے نا اس کے دائیں میں لوگ رہتے تھے وہ بناتے تھے یہ میکہ نیری کاٹھی ہے لیکن کافی خستہ آلت میں تھی اس لئے میں نے اس کو کمپلیٹ تیار نہیں کروایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گانیاں تھی جانروں کے لیے یہ وہ یہ جانروں کو جو گھنٹی گلے میں بان دیتے تھے ان اٹینڈنٹ ایماندار لوگ تھے جانور چولستان میں چرتے تھے یہ جو مین ہیڈ جانور ہوتا تھا اس کے گلے میں یہ گھنٹی گلے میں بان دیتے تھے یہ تو کھوپے ہیں یہ آنکھوں پہ لگایا جاتے تھے جو آج کھوپے تو یہ موگل قسم کی چیزیں ہیں یہ ٹینٹ ہے یہ میں بیسکلی ٹوریزم کے اوپر کام کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ میرا بیس کیمپ ہے اس کو بنا رہا تھا تو یہ چولستان میں کیمپ سائٹنگ کے لیے ہم نے یہ ٹینٹ رکھے اس کا کھانا میں نے اس دیکھ جے کا ساری عمر کھایا ہے تانبے کا دیکھ رہا ٹھیک ہے تو میری ماں اس وقت ہمارے گاؤں میں کلی والے آتے تھے کلی کر آ کے اس میں جو چاوال ہم بناتے تھے یا پلاو بناتے تھے اس کا ٹیسٹ میں نے آئی تک نہیں دیکھا اس میں کچھ ان چیزوں کا کمال تھا کچھ ان کی سادگی کا کمال تھا کچھ سادہ چیزیں تھیں جو بغیر فرٹیلائزرز اور خادوں کی بزار سے ان کا ٹیسٹ بلکل نیچرل تھا بلکل یہ وہ جو لوکل لہا لوگرننگ کے لیے چھوٹا موٹا یہ ہنڈی کرافٹ آج کل آپ کو بزاروں میں نظر آتی ہیں یہ وہ پرانی اس کی وہ ہے پلیٹ ہے اس کے اوپر ایک پوری سائنس ہے یہ نہٹ سیمپل ٹھیک ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہ کافی استعمال ہوئی ہے پھوگ کی جڑ سرخ رانگ کی جڑ ہوتی ہے جو میٹروں میں ہوتی ہے پھوگ پھوگ کی جڑ کو لوگ نکالتے تھے لوکل اس کو کٹتے تھے اس کو اس طرح کٹ لگاتے تھے اس کے اندر یہ ڈالاوان ایک بکری لے کے چھوٹی بھوٹے ہوئے برطن کی گول کر لیتے تھے وہ اس طرح اس کو کٹ کے وہ اندر گسیڑتے جاتے تھے اور نیچے یہ ڈال کے ربٹ اس کے ساتھ یہ بانتے جاتے تھے اور یہ جہرنا تیار ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں یہ نیرنا ہوتا ہے یہ اس طرح ایسے اس میں ایک رسی ڈالتی تھی یہ ایسے گھومتا ہے ایسے تو آپ یہ ادھر آپ لٹکایا ہوتا ادھر جات کا ایک لاتو بنا کر اور آپ سوت کاتے رہتے ہیں جو فلاشی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر پننے بنتے ہیں یہ میں نے دیکھا بندہ چلتا ہوا بھی جا رہا ہے چلتا ہوا مال بھی چرا رہا ہے اور وہ اپنا سوتر بھی بنا رہا ہے اور ایک یہ اثر یہ بیڑنا جو ہے یہ کپاس کا سوتر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا سب وہ ہارڈ ہوا ہوا ہے ایسے گھومتا تھا یہ دیکھیں نا یہ ایسے یہ دستی بند تو اس میں سے وہ کپاس روئی پچھے رہ جاتی تھی اور وہ پچھے بیچ پچھے رہ جاتا تو روئی آگے نکلا یعنی جب مشین نہیں تھی اس وقت یہی یوز ہوتا تھا ہاتھ سے وہ سوتر نکالتے کپاس نکالتے تھے اور اس کپاس کی پونیاں ملتی تھی چرکے پہ یہ دیکھیں گے یہ یہاں پہ سپائرل بنا ہوئے جب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ چیز گھومتی ہے تو اس میں کٹن آگیا آیا تھی ہے اس کا جو بنولا آتا ہے بیچ پچھے رہا ہے تو یہ آپس میں خواتین ڈیوٹیاں بانٹ لیتی تھی تو کپاس نہیں ہے میں کٹ دیاں گے ایک کلو آئی تو کپاس نہیں ہے تو کپاس نہیں ہے کپاس دیلی کی روٹین ہوتی یہ ہے وہ کیرہ اس کو کہتے ہیں ہاں وہ ادھر سے سیٹ ڈالتے تھے یہ بلکل تو گرم یہ دیکھیں وہ ہاں وہ سیٹ ڈالتے تھے اور یہ اس کو سوائل کو تھوڑا سا یہ اس کو لوگ منتی تھے یہ ہاتھ سے کھینچنے والا ہے اور یہ تو بہت پرانا یہ میں نے بچمن میں دیکھا اس میں وہ بیرنگ نہیں ہوتا گلی میں سے جب گزرتا تو اس کی ایک آواز آتی تھی یہ بیسیکلی نا جب یہاں نواب صاحب نے عباد کاری کی نا جی جی تو نواب صاحب تانگ تھے کہ کوئی زمینیں عباد کرے ڈیزرٹ کو عباد کرے تو یہ اپنے کلچر کو ساتھ لے کے آئے تھے یہ بیسیکلی پجاب کا کلچر ہے گڈہ تو گیز ابھی میں آپ کو ان کا نیکشٹ وہ دکھا رہا ہوں کہ نیکشٹ پلین کیا ہے یہ لیکھیں یہ حصہ بھی کسی فارم کا دوسرا ہے یہ میرے گھر کی بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ اب اس میں کچھ فروٹنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کے علاوہ اس کے پتے جو ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ میں ڈیلی چھے سات پتے کھاتا ہوں یہ آپ کے بلیڈ پریشر کریے بہت اچھی چیز ہے جو پھل لگاوا یہ پامیلو ہے یہ سنگترا کیا اسے کرتے ہیں یہ پامیلو ہے ٹھیک ہے اور یہ پامیلو ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کا پودا یہ دیتا ہے پھل ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کا پودا یہ دیتا ہے پھل ڈیڑھ ڈیڑھ کھواتین جو ہیں اس کی فیس کینکیئر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا میں تو اس کے جو اندر پلپ ہوتی ہے اس سے جوس چوس بنا کے پیتا ہوں اس میں بھی ٹو بیڈ روم پلس ایک لانج ٹھیک ہے ایک کچن کے ساتھ یہ دو پورشن اس کے ہیں نیچے ایک حال ہے بیسمنٹ میں ٹھیک ہے اس کو میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کسی ریزورٹ میں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی ٹورسٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو بیس کیمپ کے طور پر یہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی یہ میرا پرانا سرونٹ پورٹر تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کنورٹ کیا ہے وکٹورین سٹائل این ایکسی میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر میں پاس کچھ اس سٹیٹ کی میں نے چیزیں کٹھی کی ہیں ٹھیک ہے جن کے سومنیر میں یہاں بنا کر لگا ہوں گا تو یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو اس کو میں رینویشن کر رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے یہ میرے تھارے پودے ہیں یہ ککھنار کی ہیں پودے سٹرس بھی ہے میرے پاس پاکستان کی بیسٹ انجیر ہے اچھے پانچ پودے ہیں یہ جب سیزن آئے گا آپ کو انشاءاللہ میں چیک کراؤں گا ٹھیک ہے تو یہ لان تھا اس کے ٹریکس تھے میں نے یہ بھی کور کی ہوئے یہ ایک انیکسی ہے یہ بسکلی میرا گیسپ روم تھا گھر کا اس کی انڈپینڈنٹ انٹرنس ہے ایک سائٹ سے تو یہ بسکلی میری لاسٹ سرونگ تصویر ہے یونیورسٹی ٹوار یا کوئی اس طرح کا تعلیمی ادارہ کوئی آفیشلز یا کسی قسم کا اس کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں نے نمبر بھی دیا ہے ابھی اپنے منجر کا تو وہ اس میں اس سے کوارڈینیٹ کر لیں گے فوڈ ہیں چولستان کی یا یہاں پر کیمپ سائٹنگ ہے ہم پراپر ان کو بون فائر اور کلچرل جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اوکے اور باقی جو ہے یہ اس طرح ہم نے کمپر تیار کیے تھے تو ان کی آف روڈ گاڑیاں بھی ہیں یہ کیمپر ہے یہ اس کو کھول ہویا تو یہ کیمپر میرا اپنا ڈیزائن کر دے اچھا ڈیزائن لگوں کے لیے یہ اس کا ڈیٹ ہے ٹھیک ہے پر ٹو پر بیڈ اس رنگ بھی ہے تو وہ اس میں تمام سے سیمتیز تھی اوکے تو یہ اس میں سلینڈر والی یہ ہے اپرچونٹی یہ اس کا کیچن تھا اور اسی طرح اس میں یہ چولا ہے اوکے اور دوسری اس کا وارٹر ٹینک ہے سائیڈ ہے اس میں اس کا الیکٹرک سسٹم ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو اس کا کیچن ہے اس کے اندر بھی اوکے اس کا سٹنگ اور یہ آٹھ فٹ اونچا ہو جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے یعنی فولڈیبل اور اس کا حال بن جاتا ہے بیٹھنے کے لیے آنے کے لیے صحیح اور اسی طرح اس کے نیچے ٹینٹ کیریئر ہے جو آپ نے اندر ٹینٹ دیکھے تھے جی جی بالکل وہ اس کے پول اور وہ چیزیں آ جاتی اوکے یہ بھی پرانا گڑڈا ہے یہ بھی مجھے کسی گاؤں سے ملا تھا دو بچوں کی شادی ہوگی تو میں ابھی یہ چاہ رہا تھا کہ اس بیلڈنگ کو میں ایک ریزارٹ کے طور پر بناوں اور میں صرف وہی چولستانی کلچر وہی چولستانی فوڈ اریجنل حالت میں لوگوں کو سرو کروں اور اس کو میں اوور دی ویکنڈ سٹارٹ کروں پھر یہاں پر ٹورسٹ میرے پاس آئے ان کے لیے میں پیکے تیار کروں ان کو بہاول پر بتاؤں کہ یہ کیا تھا چولستان چولستان اور راجستان کے کلچر میں ایک رتی کا فرق نہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو پاکڑے پڑے ہوئے ہیں یہ کاتھیاں پڑی ہوئے ہیں یہ چولستان کا جو کلچر ہے یہ فلاسیاں پڑی ہوئے ہیں اس سے تو گھورا انسپائر تھا اور اب ہم گھورے سے انسپائر ہو کے ان کے ایک پاؤ کی بندوق خریدتے ہیں دس دس کروڑ میں میجھے صاحب ہونے پر کتھے جا رہے ہیں ایسی جا رہے ہیں جی جتھے یہ ٹورسٹ آنے ہیں جی جتھے انہوں نے ٹھہران ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلوز ٹو ائرپورٹ ٹھیک ہے گیز یہ ائرپورٹ ایرپورٹ ایریا ایک روڈ اس طرف ہے ایک اس طرف ہے تو ابھی ایک ان کا ایک اور فارم ہے وہاں پہ جو انا سارا یہ اس کو مینج کر رہے ہیں ایسی طورس پوائنٹ تو وہاں پہ ابھی جا کے میں آپ کو دخاتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی ہے اور اس پہ سکرین پہ نمبر آرہا ہوگا ایک جو ان کے فارم کے مینجر کا کوئی بھی ٹوریسٹ یا کوئی بھی ریسرچر کالی یا یونیورسٹی کا کوئی بھی بندہ جو آ کے دیکھنا چاہے یا ٹور آنا چاہے وہ یہاں پہ ایزی لی آ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ نیکسٹن کا ویکنڈ کے اوپر فوڈ پوائنٹ جس میں سارے آرگینک فوڈز ہوں گے جیسے آج کل ساگ ہے مکہی کی روٹی ہے اور چولستان کی بھی وائیڈ پوشز ہیں ان کی پروڈیکٹ ہیں جیسے کہ میں نے اکثر اپنی ویڈیو میں دخائی ہے جس کو یہ کنوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی ٹوریسٹ پوائنٹ کے لیے سکرین میں آپ کو اس کا انٹرنل دکھا دیتا یہ ٹوریسٹ کے لیے بڑا بہترین پوائنٹ یہ اوپر کو سڑنے جا رہی ہیں اور آئی تنگ یہ واشنوم ہے اور ایک بیڈرو میرے تو کوئی بھی فارنر یا کوئی باکسان سے اگر بھی آنا چاہتا چولستان لیگر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کاموڈیشن اور اس کے لیے کنوائنس کھانا ہر چیز جو کسٹمائز ہو سکتی ہے یہاں کے خارن ہے فارن ہے رسیدنسل فارن ٹھیک ہے اوپر ایسے بیڈروم اوپر بیڈروم ٹھیک ہے ایک یہ اوپر یہ جا رہی ہے ایسے دائنے جائے کچھن ہے دیکھ لیں چلے آ رہے اوپر یہ دائنے ہو گیا آگی کچھن ہے یہ کچھن ہے یہ سارا کچھ ابھی کنسٹکشن کمپلیٹ جی جی کمپلیٹ اور ادھر سی یہ دیکھیں یہ بیکک یارڈ کچھن ہے یہ دیکھیں ایسے بھی سر کی پلانٹیشن کرو نہیں پلانٹیشن کرو ایسے بھی ہاں پلانٹیشن ہونے ایسے تھی سوچ ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ ایک بیڈروم کافی بڑا ہے ساپس میں کے واشریوم آ رہی ہیں ٹھوٹی پویٹ یہاں سے آپ بہر کے محول کا نظارہ کر سکتے ہیں سامنے سویمک پول ہے گراس کی پلاٹ اور یہ سامنے نہر ہے اس طرح ائرپورٹ ہے اور یہ یونیورسٹی جو بغداد کیمپیس ہے یہ سامنے اس کی وال نظر آ رہی ہے ایک بیٹھ روم یہ ہے ایک یہ ایون کہ اتنا بڑا روم ہے اگر آٹھ سے دس لوگ بھی ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں موسیقی